پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ اور سابق خضرعظم عمران خان نے کہا کہ موجودہ حکمرہ انہیں جیل بھیجنا چاہتے ہیں تاکہ لوگ سرکوں پر احتجاج کیلئے نہ نکل سکے ایک انٹرویو میں عمران خان نے کہا کہ حکمرہ مجھے سلاقوں کے پیچھے ڈال دینا چاہتے ہیں تاکہ عوام احتجاج کیلئے سرکوں پر نہ آئیں سابق خضرعظم نے کہا کہ وہ اس بار دو تیہ ایک سریعت کے بغیر حکومت نہیں خبول کریں گے پی ٹی آئی سربراہ نے دعویٰ کیا کہ ان کا لانگ مارچ تاریخ میں سب سے بڑے مارچ کے طور پر دلچ ہوگا انہوں نے کہا کہ وہ لانگ مارچ کی تاریخ کا جمعیرات کو اعلان کر دیں گے اس بار ان کی پارٹی نے لانگ مارچ کے لیے بھرپو تیاری کی ہے عمران خان نے خبردار کیا کہ اب لانگ مارچ کے ساتھ اپنا احتجاج ختم نہیں کریں گے خارجہ پولیسی کی تعلق سے انہوں نے کہا کہ آزاد خارجہ پولیسی کی بڑی ضرورت ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ سائفر وزرات اسماس سے برطرف کرنے اور شہباز شریف کو اختدار میں لانے کے لیے لکھا کیا تھا مخلوط حکومت پر تنقید کرتے ہوئے عمران خان نے دعویٰ کیا کہ حکمرانوں کو جمہوریت کے استحقام سے دلچسپی نہیں وہ صرف پیسہ جمع کرنا چاہتے ہیں توشہ خانہ تحائف کے تعلق سے عمران خان نے کہا کہ ان تحفوں کا کیا کیا جائے گا آخر میں انہیں فروخت ہونا ہی ہے یون آئی کی وہ مجھب انصداد شہتت کردی نے پیر کے دن پی ٹی آئی سربراہ عمران خان کو ایک کیس میں زمانت منظور کی جو توشہ خانہ ریپونس میں ان کے نااہل خرار پانے کے بعد ملکی رہتجاج کے سلسلے میں درج ہوا تھا اسلام آباد پولیس نے پی ٹی آئی خائدین بشمول عمران خان کے خلاف کیس درج کیا تھا کیونکہ پارٹی ورکر سرکوں پر نکل آئے تھے اور انہوں نے املاک کو نقصان پہنچایا تھا زمانت کے لئے عمران خان فیڈل جیڈیشنل کامپلیکس میں جج جواد حسین پاس کے سامنے حاضر ہوئے جیو نیوز نے اطلاع دی ہے حدالت نے سابق حضرعظم کو ایک لاکھ روپے کی شورٹی پر 31 اکٹوبر تک زمانت دی ہے